اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے This is Esther Anwar from FNF Traders Lahore Smart City اس وقت ہم لوگ Lahore Smart City کے جو ڈھائی مرلا کمرشل ہیں صرف ہم اس کے حوالے سے ڈسکیشن کریں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر Overseas 1 کے اندر and Executive 1 کے اندر ڈھائی مرلا کمرشل کی کیا ویلیو ہے کہاں پہ سٹینڈ ہو سکتا ہے اور کیا اس کی امپورٹنس ہے اس ٹائم کے حوالے سے میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت development کا جو زورہ شورہ سے کام چل رہا ہے وہ سیکٹر بی سیکٹر سی کے سٹارٹنگ فیز کے اندر and سیکٹر اے کے اندر Overseas کے جو ہے اس ٹائم کام چل رہا ہے and کچھ حد تک جو کام ہے وہ ابھی ہفتہ ڈیٹ پہلے سٹارٹ ہوئے ہے سیکٹر اے Executive کے اندر یہ بڑی امپورٹنسیز ہے کہ پہلے مارکٹ کے اندر شورٹ ٹرم ٹریڈنگ ہو رہی تھی فائلوں کے اوپر جس کے حوالے سے اس وقت وہ نیر اباوٹ 95% جو ہے وہ کلوز آن ہو چکی ہے اس وقت مارکٹ کے اندر صرف وہ لوگ موجود ہیں جو development base کی اوپر جو ہے investment کرنا چاہ رہے ہیں لہوٹ سمارٹ شیٹی نے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی اچھی and بڑی امپورٹنٹ opportunity جو ہے وہ لوگوں کو دی جس میں کہ انہوں نے مارکٹ کے اندر اپنے numbers لگے ہوئے commercials کو 30% کے اوپر acknowledgement slipped and number allot کی انہوں نے یہ ایک کافی limited inventory تھی جو مارکٹ میں دی گئی اور جس کے اوپر لوگوں نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا لوگوں نے standard files لے کے اپنے sources کو use کرتے ہوئے ان fileوں کے اوپر number لگوائے جس سے investors کو انہوں نے بہت اچھا اور handsome profit جو ہے وہ earn کر کے دی ہے وہاں پہ جتنے بھی commercial جہاں پہ ہیں mostly market کے اندر hold کے اوپر ہیں اس وقت آپ اگر market میں ڈھائی مرلہ commercial لینے جاتی ہیں oversize one کے اندر کیونکہ اس وقت سب سے hot area جو ہے oversize one کا ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اگر oversize one کے اندر آپ ڈھائی مرلہ commercial لینے جاتے ہیں تو آپ کو maximum market کرنا inventory میں ایک سے دو plot ملیں گے 100 feet road کا شاید آپ کو نہ ملے آپ کو back side کا ملے 6 مرلہ کے back side کا ملے وہ بھی اچھی options ہیں کیونکہ سارا area جتنا بھی اس وقت overseas one کے اندر sector A and sector B کے اندر especially جہاں پہ ڈھائی مرلہ commercial stand کر رہے ہیں وہ سارا area mostly 80% develop ہو چکے ہیں وہاں پہ road carpet ہو چکی ہیں 100 feet road کے اوپر جتنے بھی commercial پڑے ہیں وہ سارے جو ہے اس ٹائم آنے والے 4 مہینے یا 5 مہینے کے اندر possession وہاں پہ مل جائے گا and اس وقت 100 feet road کا جو وہ ring road ہے وہ carpet ہو چکا ہے ڈھائی مرلہ commercial کی اس وقت ہم value ہوگی اور بات کریں جب یہ launch ہوا تھا اور launch ہونے کے بعد اس کا جو on تھا commercial کا وہ on اس کا increase ہو کے 28 lakh rupees تک گیا ہے اس وقت آپ کو ایک اچھے اور handsome on کے اندر minimum on کے اندر number لگا ہوا semi on ground commercial جب وہ آپ کو ملتا ہے جو on ground possession جس کو 4 سے 5 مہینے کے اندر definitely مل جانا ہے اور وہ 110% ایک solid investment بنتی ہے یہاں پہ اب دو طرح کی phases ہوتے ہیں property کے اندر ایک ہوتا ہے file to ballot and ballot to possession society lahore smartsley اس وقت file to ballot سے نکل چکی ہے جو first phase کا آپ کے سامنے master plan رکھا گیا تھا وہ سارا complete ہو چکا ہے third ballot کہاں پہ آتا ہے وہاں پہ land کہاں پہ لی جاتی ہے اسٹرم بائی پاس کے ساتھ لی جاتی ہے سیالگوٹ موٹروے کے ساتھ لی جاتی ہے جو نئے میپ کے حوالے سے تو وہ further ایک چیز ہے لیکن جو سب سے important and hot area جو تھا وہ سب سے پہلے آتا ہے جو کہ اس time lahore smartsley کا آپ سب لوگ کے سامنے موجود ہے وقت حاضر ڈھائی مرلا کمرچل آپ کو minimum payment کے اندر جس کے اندر 30 to 35% آپ نے pay کرنا ہوتا ہے and ساتھ میں آپ نے اس کے اوپر minimum on کو pay کرنا ہوتا ہے and اس کے بعد اس investment کو آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ سیکٹر بی کے اندر اس وقت آپ کو جو پانچ ملے کا plot مل رہا ہے اس کے اوپر on 13 to 15 لیک روپیز کے قریب ہے اور خود سوچیں کہ ڈھائی مرلا کمرچل کا جو profit ہے وہ کہاں پہ جا کے stand ہو سکتا ہے کیونکہ ڈھائی مرلا ایک چھوٹا کمرچل ہے اسے ہر طرح کا investor جو ہے اور first phase investor جو کے residential سے کمرچل بھی shift ہونا چاہ رہا ہے وہ بھی اسے buy کرتا ہے لوگ holding بھی کرتے ہیں چھوٹی چیز ہے rental value زیادہ ہے اس کے اندر اس کی price کے حوالے سے تو اس حوالے سے ڈھائی مرلا کی market کے اندر worth کافی بہتر ہے and لوگ اس میں زیادہ تر trade کرتے رہے ہیں اور اب بھی اس کی جو standard file اس کے اندر trade کر رہے ہیں لیکن وقت حاضر جو over sales one کے اندر commercial ہیں and executive one کے اندر commercial ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ یہاں پہ on اس وقت کافی کم ہے and profit ratio کافی زیادہ ہے اور سب سے important بات یہ کہ آپ کو semi on ground commercial ملتا ہے جو ballot تو ہوا ہوا ہے لیکن on ground آنے میں اسے hardly کوئی چار سے چھے مینے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی value کا آپ خود اندازہ لگاستے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے جو value stand کرتی ہے یہ صرف ایک مخصوص ڈھائی مرلا کے اوپر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اس کی value کا اندازہ اور لہور smart city کے اندر اس وقت opportunity کہاں پہ آ رہی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں سے discussion کی ہے کہ لہور smart city کے اندر اب وہی چیز survive کرے گی جہاں پہ development ہو رہی ہے ایک طریقہ ایک فنومینا ہے جہاں پہ development ہو رہی ہے وہاں پہ buying کریں development ہو جائے sale out کریں اگلے حصے میں جا کے وہاں پہ buying کر لیں تاکہ آپ step by step اپنی payments کو rotate کرتے رہے اور investors کے ساتھ اپنے consultant کے ساتھ ایک بہتر جو bonding بناتے ہوئے آپ لوگ آگے سے آگے اس میں earn کرتے جائیں کیونکہ development phase کے اوپر آپ کو loss نہیں ہوتا market میں Hawaii trading کے دنہ loss ہو سکتا ہے لیکن development base کے اوپر جو investment ہوتی ہیں وہاں بھی آپ کو loss نہیں ہو سکتا اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you very much اللہ حافظ